اسلام علیکم میں بریون کیسے ہیں آپ آئے ہوب سب خیریت تھے ہوں گے الحمدللہ میں بھی ٹھیک ہوں تو آج ہی میں بنا رہی ہوں یہاں پہ سمپل والی مسالہ ٹکن گڑھائی جو کہ بہت ہی مزے کی بن کے تیار ہوتی ہے اور بہت ہی کم ٹائم میں بن جاتی ہے اچانک سے آپ کے گیسٹ آ رہے ہیں یا آپ کا خود کا دل چاہ رہے ہیں تو آپ جلدی سے یہ کڑھائی جو ہے بنا کے ریڈی کر سکتے ہیں اس کے لئے میں نے یہاں پہ لے لیا 1.5 کیجی چکن لیا ہے میں نے چکن کو اچھے سے واش کر کے میں نے پین میں ایڈ کر دیا اور دو سے تین میں نے میٹیم سائز کے پیاز لیے تھے انہیں گرائیڈ کر کے ان کو بھی ایڈ کر دیا ہے چار سے پانچ پینے میں نے یہاں پہ لیا ہے جی ٹوماٹر تو ٹوماٹر کو بھی ہاف کٹ کر کے میں پیسیز میں اس کو بھی میں نے ایڈ کر دیا ہے اور وہاں ہے نا ہاف ٹیبل سپون میں نے اس میں ادھرک لیسن کا پیسٹ شامل کی ہے فریش پوٹ کے شامل کی ہے ایسے بڑا اچھا فیور ہاتا ہے کڑھائی کا وان ٹیبل سپون نمک ایڈ کی ہے ہاف ٹی سپون ہلدی پورڈر ایڈ کی ہے اور وان ٹیبل سپون میں نے اس میں ایڈ کی ہے چلی فلیکس کٹی ہوئی لال مرچ اور بہت تھوڑی سی میں نے اس کے اندر جو ہے ہاف ٹی سپون کے رون پیسی ہوئی لال مرچ شامل کی اور کچھ ثابت گرم سالے شامل کریں گے لانگ ہے تین سے چار تین سے چار کالی مرچیں ہیں دو عدد آرچینی کی سٹکس ہیں ایک عدد بڑی الائچی ہے اور اب ایک گلاس اس کے اندر جو ہے میڈ سائز کا گلاس ایک پانی کا شامل کر کے اچھے طریقے سے ہمیں سارے مٹیریل کو جو ہم مکس کر لیں گے تو یہ والی کڑھائی جو ہے ریسٹورنٹ میں بنتی ہے بہت ایزی وے میں وہ جو ہے بنا کے ریڈی کر دیتے ہیں آپ کو تھوڑی دیری جب آپ آرڈ کرتے ہیں کڑھائی وہاں پہ جا کے تو بہت کم ٹائم میں بھی اسی لیے دیار کر لیتے ہیں کہ وہ اس طرح سے بھی بنا لیتے ہیں جلدی سے بن جاتی ہیں یہ دیکھیں اس کو میں نے پکنے کے لیے چھوڑ دیا تھا اور ایک گلاس پانی میں نے اس میں شامل کیا ہے اور یہ آٹھ سے دس منٹ میں جو ہے چکن بھی ٹینڈر ہو جائے گا اور پانی بھی مرا جو ہے یہاں پہ ڈرائے ہو جائے گا اکثر میں یہ والی کڑھائی جو ہے گھر میں بناتی ہوں جب کچھ بھی بنانے کی سمجھ نہ آ رہی ہوں جلدی سے میں یہ والی کڑھائی بنا لیتی ہوں ساتھ میرا آیتا سیلڈ وغیرہ اور ران وغیرہ بچے لے آتے ہیں تو بڑا خوش ہو کہ جو ہے بچے کھا لیتے ہیں کڑھائی ان کو ویسے بہت پسند ہے تو یہ دیکھیں جی آٹھ سے دس منٹ جو ہے میں نے اس کو پکنے کے لیے چھوڑ دی دیا بیچے ایک سے دو بار میں نے اس کو چیک کر لیا تھا اس کا پانی جو ہے آپ دیکھ سکتے ہیں اب یہاں پہ ڈرائے ہو گیا ہے اور چکن بھی ہمارا یہاں پہ ٹینڈر ہو چکا ہے تو اب اس پہ شامل کیا ہے میں نے یہاں پہ ہاف کپ کے راؤنڈ کوکنگ آئل تو کوکنگ آئل ایڈ کر کے بھی جو ہے ہائی فلیم پہ آپ نے اس کو بونتے رہنا ہے اچھے طریقے سے اور ساتھ شامل کیا ہے میں نے یہاں پہ پانچ سے چھے ثابت سبز مرچیں اور ایک کپ کے راؤنڈ میں نے اس میں دہی شامل کر دیا دہی کو اچھے طریقے سے میں نے پہنڈ کے رکھ لیا تھا اور اچھے طریقے سے تیز فلیم پہ گون لیا میں نے اس کو یہاں پہ اب اس میں شامل کریں گے پسی ہوئی بلیک پیپر تھوڑی سی ہومیڈ پسا ہوا گرم مسالہ اور ہاف ٹیبل سپون اس میں شامل کیا ہے میں نے کٹا ہوا کشت دنگ پورڈر جو ہے وہ ڈیویلپ ہوتا ہے تو ضرور آپ بھی شامل کیا کریں اور لاس پہ بلیک پیپر آپ نے شامل کرنی ہے تو یہ دیکھ سکتے ہیں جی آپ یہاں پہ کڑائی کی فائنل لک کڑائی ہماری بند کے ریڈی ہوگی ہے جتنی مجھے یہاں پہ گریویز کی چاہیے تھی اتنی کنسی ٹنسی پہ میں نے فلیم کو آف کر دیا اور میں نے اس کو گارنش کر لیا جی ادرک کے ساتھ اور سبز زنیے کے ساتھ ماشاءاللہ بہت مزے کی بنی ہی ہے بہت مزے کی فشبو آ رہی ہے یہ دیکھ سکتے ہیں آپ اس کا ٹیکسٹر تھوڑی سے میں نے اس کے اندر کلونجیر سوہوں بھی شامل کی تھی اس سے اچاری ٹیسٹ اور لک آتی ہے اس کی امید ہے آپ کو آج کی ویڈیو جو ہے پسان دائی ہوگی اللہ حافظ